اچھے یہ بتائیے کہ شاعری کب سے کر رہے ہیں ادھا پون آگاں ڈاؤ گیا السلام علیکم دوستو دیکھ لیا کل ملا کر بات کروں تو مجھے تو اچھا لگا جو ایک گوڈ جیسٹر آنا چاہیے تھا سجاد جانی کا میں نے تو پورے پورے شوز دیکھے اس کے دو تین شوز جو اس نے کی ہیں افتاب اقبال کے ساتھ میں نے پورے پورے دیکھے ہیں چاہے ٹائم نکال نکال کر ٹوٹوں میں دیکھے لیکن پورے شوز دیکھے میں نے اور مجھے مزہ آیا میں نے انجائے کیا اور واقعی سجاد جانی نے اپنا حق ادا کیا جانے کا مجھے مزہ اس وجہ سے آیا وہ وجہ سنیے کہ مجھے مزہ کیوں آیا سجاد جانی نے اپنا کریکٹر لوس نہیں ہونے دیا ورنہ تو آفتاب اقبال نے اسے کھا جانا تھا کیونکہ آفتاب اقبال نے بہت بہت بڑے مغرمچوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور وہ کام کو سیکھ چکا ہے کہ کس طرح سے اگلے پر چڑائی کی جاتی ہے اگلے کی پکڑائی کی جاتی ہے لیکن سجاد جانی بھی کچھ عام بندہ تو نہیں اس نے بھی اوپر سے چھلانگ مار کر آفتاب اقبال کو پکڑنے نہیں دیا اور آفتاب اقبال کو چکڑ لیا آپ اس کے دو تین پروگرام یہ دیکھئے دل خوش ہو جائے گا آپ کا کہ واقعی یار سجاد جانی نے یہ جو بیہیو کیا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یار بتمیزی کر رہا ہے سجاد جانی اوور ہو رہا ہے وہ بھائی میرے اوور نہیں ہو رہا اس کو اوور ہونا نہیں کہتے یہ جو سٹیج کے بندے ہیں یا اس فیلڈ کے اس شو بیس کے جو بندے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر سجاد جانی تھوڑا سا بھی ڈھیلا رہتا تو وہ بدنام ہو جاتا کہ یار ادھر گیا تھا بڑا بن کے بولا تو اس سے گیا نہیں سجاد جانی نے بولنا ہی تھا سجاد جانی نے اسے پکڑنا ہی تھا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے پورے بیس سال کی جو پچھلی محنت ہے اور پورے یوٹیو کی جو محنت ہے وہ ساری محنت بیکار جانی تھی لوگوں نے اس کو کہنا تھا یار یہ فارغ ہے یار کسی اچھے پلیٹ فارم پر جا کر کہ اس سے بولا نہیں گیا لیکن سجاد جانی نے پروف کیا کہ واقعی ہی وہ ایک منجھا ہوا آرٹسٹ ہے اور اس کو پتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے پکڑنا ہے اور کیسے شکار کرنا ہے کیونکہ سجاد جانی کا ادھر پاکستان میں بھی کام چل رہا ہے دبائی میں بھی اس کا کاروبار چل رہا ہے تو اس نے پہلے دن ہی آ کر کہہ دیا تھا کہ دیکھو آفتاب اقبال میں ریگولر شوز نہیں کر سکتا میں مہمان بن کر ضرور آوں گا لیکن میں نوکر بن کر نہیں رہوں گا اگر تمہیں نوکر بن کر مجھے رکھنا ہے تو میں یہاں پر نہیں ٹکوں گا یہ صاف الفاظوں میں اس نے یہ بات کہہ دی تھی پہلے دن آ کر اور اس نے بہت اچھا کیا کیونکہ اگر وہ ریگولر جوب کرے گا تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی چھاب لگ جائے گی جیسے پچھلے کریکٹرز کے اوپر لگی بپو رانہ کے اوپر ہنی البیلہ سخاوت نار سلیم البیلہ اور پھر آگا ماجد ان کے اوپر چھاب لگ گئی کہ جب وہ کسی اور پلیٹ فارم پر جاتے تھے تو لوگ انہیں بدنام کرتے تھے لو جی آفتاب اقبال کو چھوڑ کر آگئے یہ گھڑ دارے آفتاب اقبال ہیں حالانکہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو کوئی اچھی جو ملے وہ ادھر جا سکتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے تو کیا مطلب اسی کے ساتھ ہی ہم نے شوز کرنے ہیں نو یہ آپ کو اپنا مائنسیٹ چینج کرنا ہوگا کسی کو بھی اچھی اپرچنیٹی اگر مل رہی ہے تو وہ جا سکتا ہے وہ وہاں سے مو کر سکتا ہے اسی وجہ سے سجاد جانی نے بھی یہ حامی نہیں بھری کہ میں تمہارے ساتھ اگر ریگولر آیا تو انڈائریکٹلی دور پر سجاد جانی کے دل میں بھی یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ریگولر ہونے سے میرا کریکٹر لوس ہو جائے گا میرا کریکٹر مر سکتا ہے اگر میں اس کے ساتھ ریگولر ہوتا ہوں اس وجہ سے وہ ریگولر نہیں ہوا اور بہت اچھا کیا پاکستان میں اس کا اچھا خاصا اپنا چینل چل رہا ہے وہ کیوں کسی کا نوکر بنے جا کر کیوں کسی کی گلامی کرے جا کر ہاں وہ گیسٹ کے طور پر جائے مزے دار پروگرام کرے اور واپس آ جائے انجوائے کرے اور یہی بات اس نے پہلے دن بھی آفتہ اب اقبال کو بولی کہ میں یہاں پر ریگولر پروگرامنگ کرنے نہیں ہے آپ کے ساتھ میں یہاں آپ کا لادلہ سا بھائی بنوں گا ٹھیک ہے شریف سا پیارا سا مزے دار سا آپ کے ساتھ تھوڑی بہت چپ چیٹ اور تھوڑی بہت شرارتیں یہ ہوتی رہیں گی پروگراموں میں لیکن اگر آپ رہیں گے کہ جی ریگولر کام کرو دن رات میرے پاس رہو تو میں یہاں پر ٹکنے والا نہیں ہاں تنخواہ کی لالش دوگے تو مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے تم نے مجھ سے تنخواہ لینے نہیں ہے تو بولو یہ بات کر کے سجاد جانی نے اپنا چھنڈہ بلند کر لیا آفتاب اقبال سے بہت اچھا کیا میرے حساب سے اگر وہ یہ باتیں نہ نہ کرتا آفتاب اقبال نے اس کو کچل دینا تھا مجھے پتا ہے نا آفتاب اقبال کی جو کٹیگری ہے مجھے اس کا پتا ہے اس کی جی حضوری کرنے والے کو وہ کچل دیتا ہے زفری خان کتنا بڑا کریکٹر ہے یار سٹیج رامو کا وہ بندہ جی حضوری کے چکروں میں کچل کے رہ گیا تھا اور اس نے بہت اچھا ویسلہ کیا کہ وہ لیو کر گیا شو یار اتنا بڑا نام ہے سٹیج پر اگر آپ اس کی ایمٹری دیکھیں تو عوام چھتوں کو بجنے لگتی ہے اتنا چھلنگیں مارتی تالیاں مارتی سیٹ گیاں مارتی ہے اتنا چاہتی ہے زفری خان کو اور اس کی ہر بات کو بلوپر میں لگا دیتا تھا اس کی ہر بات کو پھیکی کہہ دیتا تھا اس کی ہر بات کو کہہ دیتا تھا فارغ ہے یار مزہ نہیں آیا ہستے نہیں تھے یہ پلان کر کے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو کچلنے کے لیے لیکن سجاد جانی نے آفتاب اقبال کو اس کی گچی سے جاتے ہی پکڑ لیا کہ ہیلو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں چلنے والا بچے تون تراغ کرنا بہت ضروری تھا کوئی بندے کہہ رہے ہیں نا یار یہ تون تون کر کے باتیں کر رہے ہیں آفتاب اقبال سے بہت اچھا کر رہا ہے بہت اچھا کیا اس نے اگر اس کو تون تون کیا کیونکہ آفتاب اقبال کے موں کی بات ہے کہ میں اگر کسی کو تون تون کہتا ہوں تو میں بہت اچھا کرتا ہوں امان اللہ کے بارے میں کیا بات کی تھی کہ گلاب کو گلاب کہو یا گلاب صاحب کہو وہ خوشبو دیتا ہی رہے گا امان اللہ کو امان اللہ کہو یا امان اللہ صاحب کہو وہ خوشبو دیتا ہی رہے گا تو جناب اب آفتاب اقبال کو کوئی تون کہے گا تو آفتہ اب اقبال کیوں گصہ کرے گا اس کے فینز اب کیوں گصہ کر رہے ہیں جبکہ وہ خود دوسروں کو توترہ کر کے بات کرتا ہے تو اب خود بھی برداست کرے نا اب خود گصہ کرنا اس کا نہیں بنتا اب توترہ پر گصہ کرے تو وہ بے وکوف ہوگا اب اس کا گصہ کرنا نہیں بنتا کیونکہ وہ دوسروں کو بھی توترہ کر کے بات کرتا ہے تو جو دوسروں کو توترہ کرے گا وہ توترہ پھر سنے گا اس کو پھر سننے کا جگرہ چاہیے اب تو تراغ تو ہوگی وہ کیوں ہوگی کیونکہ سب آرٹسٹوں کو پتا چل گیا ہے کہ پاکستان سے اس کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اب یہ نہتا ہے اب کوئی اچھا پلیٹ فارم اس کے پاس نہیں ہے اب اس کا یوٹیوب چینل بیٹھ چکا ہے اب پیچھے سے سارا بیڑا درگ ہو چکا ہے اب سبھی آرٹسٹ اسی لیول پر جا کر اسی پچھ پر جا کر بولیں گے سیدھے ہو کر بولیں گے آنکھیں نکال کر بولیں گے اب آفتاب اقبال کو بھی چاہیے کہ تو تراغ چھوڑے کرے اور عزت سے بات کرے پیار سے بات کرے اپنی ٹون کو تھوڑا ٹھنڈا رکھے یہ کوئی مہت بڑے دہشتگرد نہیں ہوتے فنکار جس کو آپ جو ہے وہ تو تراغ کر کے ہوئے کہہ کے ہوئے چل ہوئے کہہ کے بات کرتے ہیں آفتاب اقبال ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر آپ کا شو ہائی لائٹ ہوگا دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا عزبہ حافظ رکھنا اللہ حافظ